زیادہ پڑھ گئے ہوں بس مختصر وقت کے لیے جو کتابوت ہے امیر کا جنازہ میں بشکلہ میرا آمانا اسے میں سارا مسائل تھا ہاں امیر کے جنازے کی شوری رویا کرو ان کے دام میں رونا یہ بات اچھا ہے میں بسم اللہ تعالی مولا آپ کو حضر عظیم اطاف فرمائے عزداد ہوتا ہی وہ ہے جسے بہانا بھل جائے تو وہ رو پڑھ میں پھر پڑھ دوں ہاں دو ہی بیٹے ہیں آپ کو تاریخ میں انسان نیجت میں ایسی شہادتیں نہیں ہوئیں ایک کے جنازے میں تیر دوسرے کا جنازہ تیر ہوگا شرمار کے نہ رویا کرو ان کے دام میں میں تہاں میں واسطہ دے رہا ہوں شرمار کے نہ رویا یہ سوچ بھی رونا شکل کیسی ہو جائے امیر بات کے نہ بیٹھنا مسائط میں ہمیشہ غریب بان کے بیٹھ پھر خود بخود آنس ہوا ہے بہت جلدی امت نے آنکھیں پھیلی کائنات کے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد بہت جلدی امت نے آنکھیں پھیلی میرا پاڑ دینا آسان ہے تیرا سن دینا آسان ہے میں اس زمن میں ایک فکرہ بڑھتا ہوں کبلا صافتشی فرمائیں میری تصدیق فرمائیں ایک دن بادشاہ علی کھڑا ہے پیغمبر کی بیٹی رو رہی تھی فرماتے ہیں میری زیتنی میں کس نے روڑا ہے رو کے بھوچا بادشاہ کیا یہ سچ ہے میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کریں ایک لفظ کا اضافہ کروں موت آجا صحیح پڑھوں تو رونے کے تیاری کرنا ہے ناچہ میں نے سنا ہے مدینہ کے رہنے والے آپ کو سلام نہیں کریں جتنا جو بہادر تھا علی آنکھوں میں آنسو آ جائے رو کے فرماتے ہیں اس بات کا غم نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتے زہرام میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں بہت جلدی امت میں آنکھیں پھیر ہیں بڑا بشکن طور گزرہ ہے علی بادشاہ پر محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جتنی زندنی ہے نا بادشاہ کی علی کی بہت ہی مظلومیت سے لبرے زندنی ہے پچیس رمضان کو آیا تو انشاءاللہ اس پر تفسیری مصطفیٰ پڑھوں گی امام زمانہ میں اگر کیوکی لگائی پچیس رمضان کو اسی بارگاہ میں تو میں مصطفیٰ پڑھوں گا عدی شہن شاکلو مصیبتیں پڑھوں گا جو رسالت مہاب کے بعد آئے گا مولا کی قسم پتھر بھی کر جائے تو تو پھر بھی ازاد آ رہے ہیں ایسے نہیں علی بادشاہ فرماتے کہ میں اول مظلوم ہوں میں پہلا مظلوم ہوں پہلا مظلوم ممبر پہ ہاتھ ہے دونوں بے کوئی خوب بڑی پہ تردی سے کھا دی رونے کی بات یہ ہے کہ رسول مقدس فرما چکے تھے حسن میرا امیر بیٹا اور حسین میرا غریب بیٹا بس اسی کے زمن میں چار فکریں پڑھتا ہوگا ہو سکتا ہے تیرا دن نرم بن جائے ہو سکتا ہے ماتم آخری تک ہو جائے جیسے جنازوں پہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں ماتم کا اعلان کروں گا مجھے مسائب سے بڑا عشق ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی خوش آنکھوں سمجھ اس سے اٹھ کے لائے اپنی نام مری کی یہ مولا کی قسم میں نہیں پڑھ رہا میں چاہتا ہوں تیری دعائیں مستجا ہوں حسن میرا امیر بیٹا حسین میرا غریب بیٹا جو امیر تھا اسے زہر دیا انتہائی نفیس امام ہے امام حسن مجتبہ جانتے ہیں انتے ہیں تو زہر تو کئی بار دیا ہے اللہ میں صاحب تشکرمائے میں تصدیم فرمائے میں کئی منتبہ زہر دیا ہے کئی بار ایک بار چھڑی کے ساتھ پھاؤں پہ چھڑی رکھ کے زہر دیا گیا ایک بار شہر میں ملا ایک بار خدوروں میں ملا یہ جو زہر دیا گیا تو نا اٹھائیس کو جسے شہادت ہوئی مولا یہ زہر معمولی نہیں ہے یہ روم سے مگوا ہے جس نے بھیجا روم سے اس نے ساتھ میں چھڑی کی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ زہر کیوں مگوا ہے جا رہا ہے لیکن بڑی ملت ہے اس زہر کو کسی انسان پر استعمال ہوا کیا ہے پتھر توڑ دیتا مرحبا بڑی ملت ہے 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 کوئی کام نہیں ہے اس زہر کو کسی انسان پر استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ پتھر توڑ دیتا ہے اب اس کا ایک اکترا پتھر پر پر پیچھ جائے تو اس میں دھرار آ جاتی ہے اسے زہرِ ہلا آخر کہتے ہیں اس کے تشریف میں کئی صفحات لکھے گئے میں سارے نہیں پڑھتا نفیس ترین امام کو وہی زہر دیا مرحبا جو پتھر توڑنے کے لئے ہوتا جودہ ملغونا نے زہر میں زہر دیا امام نے ہاتھوں مختلف روایات شربت میں کھانی میں دودھ میں ملا ہاتھ میں یہ ممبر بھی ہاتھ ہے پس یہ فکرہ سنگی جئے پوسک ماتم ہو جائے ایک بار دیکھا مرحبنا کہتے ہیں ہاں اپنے نکاہت ہیں آپ روز سے ماتصا فرماتے ہیں تو جانتی نہیں میرا قاسل پتہ تین سال ہے میں بسم اللہ کا نایات کی حائے بلد ہو گئی بس میں شروع کہتی ہے مسائد دو چاہتی میرے پڑھ لیے اور ماتم کی آواز دیں تو جانتی نہیں میرا قاسل تین سال ہے یہ خبر آگئی مولا پیئے آپ روزے سے روزہ افتار پیش ہے بس ایک خوب جان واپس رکھے کہا اِنَّا دِلَّا کہ سانے مولن کے نے فرصو ہور پیئے بات سے فرماتے تیرا کام اسی میں ہو جائے گا تو نے میری عوضان کی یقینی کا سامان پورا کر دیا تاریخ یہی کہتی ہے سہارہ لے کر اٹھے مشکل سے چلے جہر پہلے پہ پڑھ لیتے ہیں آسرہ لیتے ہوئے نانا کی قبر میں بس قرآن کی تلابت کی ہے تلابت کرنے کے بعد قرآن بد کیا ہے نانا نوازے کی آخری تلابت کا بھول ہے جو آج ملا ہے لکھتا ہے میں بچتا نہیں اگر کل آؤں تو قبر کی جگہ دے گا اصل سوچ کے آنا امت بڑی ظالم ہے یہ وہی امت ہے جس کے دربار میں تیری ماں تین پھنٹیں خرید ہیں یہ شرمال کی روتا ہے میں اس کے لئے پڑھتا ہی نہیں ہوں جو ازدار بن گئے تو تمہارے لئے چیزیں پڑھتا ہوں یہ وہی امت ہے کس نے تیری ماں کو خالی بھیجا تھا یہ میں نے چھڑے ہوئے ہاتھ نہیں کب میں مسائل کے قریب آتا جا رہا ہوں بس نانا کی قبر سے اٹھے تو جنت الوقی کی طرف چلیں تاریش کہتے ہیں جب ماں کی قبر کو دیکھتا تو تیز قدموں سے چلے جیسے معصوم بچہ ماں سے ملنے کو تیزی سے چلتا ہے چار قدم دور تھے امام یا قبر سلسلے میں آگئی اور قریب کی آواز بلند ہویا میرا مسئلہ بیٹا حسن میں کل سے انتظار میں تھی بیٹا امام نے برا ظلم کیا میں نے بلے لازم سے پھالا میں بسم اللہ کروں یہاں بزاد کروئے گا مسائل کا جہاں جنازے کی شبیہ نہیں ہو وہاں جنازوں میں تر ہوئے اگر وہ ملت کرو ان کے مسائل میں رونا عبادت ہے شرما کے وہ روئے جیسے جانتا نہ ہو ہاں انہیں رونا بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ جو شام سے مجلس میں آتی ہے نا وہ ہمارے بزائن سننے نہیں آتی وہ دیکھنے آتی ہے کہ میرے بھائی کا باطن گوگ کیسے کر رہا ہے مجھے غازی کی قسم ہے میں نے ابھی مسائل نہیں پڑھے میں بس دو چار فکر پڑھ کے مسائل پہ آ رہا ہوں بس آسرا لیتے ہیں ماں کی قبر سے اٹھے آسرا لیتے لیتے ہیں اپنے گھر تک آئی میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لیا بس دروازے پہ ہاتھ رکھا امامت کی خوش کو گھر میں پھیلی بی بی انہیں خروانے دروازہ کھولا امان کا چہرہ دی تک آپ نے بولتے لگتا ہے خیر کوئی نہیں آوازیں پسٹر بنائیے مجھے زہر مر گیا میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لیا بی بی نے پسٹر بنایا امام مستر بسوئے جن کی تین چار سال کے اولاد ہے تمہارے ماتم میں ہے ادھر سوئے کبھی کربر دائی نہیں کبھی کربر بائی نہیں ترات کے قدر میرا قاسم کہاں ہے مولا ابھی سلایا ہے فرمائے آج کی رات سونے کی مہین اگر سوئی گیا ہے تو میرے سینے بسوئے میرا کلیجہ کٹ گیا ہے جو ماتم کرنا تمہارے لیے فکرہ پڑا اور تین سال کے سورے ہوئے بچے کو ماں نے باپ کے سینے پر سلایا بچہ تڑپ کے اٹھا امام اتنی گرم جگہ پر کیوں سلایا آواز نہیں گرم جگہ نہیں ہے باپ کا سینہ اے آج کی بات کاسم ہم کرنے والے ہیں میں بسمیلہ کرنا مولا ابھی تین سال کے بچے نے آکھا بابا کے گلے میں باہر آئی پہلا فکرہ مساہد کا پڑا ہمجھے نے ماتم کرنا ہے باپ کے گلے میں باہر آئی باپ نے بیتک کبر اُسار چھو گئی کبھی ماں تھا چھو گئی کبھی ہاتھ چھو گئی کبھی کلائی چھو گئی کبھی کندھے چھو گئی بی بی آگے بڑی باہ مولا ایسا پیار تو کبھی کیا ہی نہیں سر پہ بوسہ دیتے ہیں یارم سارو ہاتھ اور بازو کی جو مرے تا خوش قسمہ تو میں اسے مکمل دیکھا ایک وقت آئے گا جب تو کوئی تکرا کہیں سے اُفھائے گی کوئی تکرا کہیں سے اُفھائے گی یہ حق ہے ماتم کا تکرا سنیئے مولا اپنا آباد شاد رکھے بیٹا لپٹ گیا باپ سے بیٹا لپٹ گیا باپ سے مہا نے پیتے کو اٹھایا سینے سے لگایا کہا نہ رو تو اتنا بھی تو ابھی تین سو ہوتا ہے اتنا میرے سامنے نہ رو مہا کا کلیجہ پھٹ جائے گا بس آمی اور غریب یہی فرق ہے جس ماسوم کا بیٹا آخری وقت پا آپ سے لپٹ سکے اسے امیر کرتے ہیں جس کی چار سال کی بیٹی کاتے کی منتیں کر کے کہے رامان میرا پیاسا بابا ہے اللہ تمہیں آباد اشاد رکھیں یہی حق ہے رونے کا بڑی قبول مجلس بڑی قبولیت ہے پھرشی اعظام مولا شاہ جہان کی توفیقات میں ادافہ گئے اجازت دیتے ہیں مسائح پہ قریب آگئے جنر کے چکڑے کٹ کٹ کے باہرہ زہر اتنا شدید تھا جہاں جہاں سے گزرتا رہے امام کو زخنی کرتا رہے میں نے پڑھ دینا آپ نے سن دینا مجھے رازی کی قسام رات دھلتی گئی حسن کی آنکھیں بھجتی گئی اچانک تکھیے کی تلک لگا کرو پھرواں کوئی ہو جو میری پہنوں کو بتا رہے نہیں تمہیں سمجھا میں نے کیا پڑھ دعا کیا کر جھوڑی پھیلا گئے غریب سے غریب پہن کو پردیش میں یا نیند سے بھیدار ہوگی بھائی کے قاتل کی اطلاع نہ ملی بہنیں مر جاتے تھوڑی آواز بڑھا دیں مجھے منبر کی قسم فرماتے ہیں کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتا رہے اب تک سنے تمہیں حوصلے سے میں نے بھی حوصلے سے پڑھا مشکل تری مسائب ہیں امام حیثم کے مسائب بی بی فرماتے ہیں میں خود جاتی کہا نہیں آپ نہ جائیں کیونکہ میرا جگر کٹ کر کے باہر آئے گا پرست میں آپ سما دیئے گا تو مولا کون دے گا اطلاع فرماتے ہیں میرا کنس ہے انہیں نہیں سمجھا مولا تین سال کا بچہ اپنی یتیمی کی خبر کیسے دے گا اپنے وجہنے کی اطلاع فرمایا قاسم کو مرے قریب کا قاسم سامنے آیا باپ نے بیتی نگے بان چاک کیا اب تنیبنسی ہے آج تینے اُلٹی پوری سمتی اٹھائی بیتے کے بھالا میں بھی آئی ماں نے ہاں جو رہے مولا اپنی ستنگی میں ایسی حالت مطمئن آئیے آوازی میں چاہتا ہوں زینب حالیہ کو پوچھنا نہ پڑے بس دیکھے اور سمجھ جائے کہ قیامت آنے والی ہے جن کی تین تین سال کی اولادیں ہیں میں ان سے اجازت مارکے فکرے پڑھتا ہوں نین سے اٹھا ہوا بچہ قدی میں چلتا ہوا تروازے کے قریب آیا تو آپ نے کہا میرا حکم ہے جگانا نہیں تحجت کے بختلی کی بیتیاں اٹھے گی تب بتا دینا بیوار کا آشرا لے کے کاشن بیٹھے تحجت کے بقت بیوی پیچھا نے تروازہ کھولا کاشن کے چہلے پر نظر پڑی آوازی بیوی لگتا ہے ہم ہو جائے رہے ہیں اے امیر قبلے کا بیوی زینب نے دیکھا آوازیں کاسم آنکھے کھول کیا ہوا آوازیں یمان بابا تو زہر نے گیا میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لیا بیویوں نے چاکرے ساتھ پڑکی تیز کپڑوں سے چندے ہوئے بھائے کے پھر کی طرح بھائے بس امیر حریف میں کیا فرق ہے جس کے سہر کی پڑا سن کے زینب چاہتر پہن کے آئے اسے امیر کہتے ہیں جس کے مقتل میں بھائے ہوتے 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 ساتھ کے ساتھ پہنے ہوتے 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 ہیں بی بی نے وہ طرف چھپایا جس میں جگر پر ٹکڑے تھے علی کی بیٹی کی چیخی آوازیں نہ چھپائیے میں نے باپ کو زخمی سمر لیتا اجازت دو بس کریم آئے رشتہ دار جمع ہوئے کہیں بھائی کہیں بہنیں تین مرتبہ دھائے دیکھا تین مرتبہ بھائے دیکھا میں نے ہوسٹے سے پڑھن ڈی اگرے دو فکر مسائل پہ سکیئے میں مادم کی صدا نو مرتبہ سب کو دیکھ حسین جی مولا اکبر جی چچا زہرالابدین جی چچا سارے آئے ہو اب پاس دنیا ہے سارے آئے ہو اب پاس دنیا ہے مولا جب سے سننا ہے تجھے زہر ہوئے ویا ہے کبھی کسی دیوار سے سن مارتا ہے کبھی کسی دیوار سے سن مارتا ہے کہا جاں آپ پاس کو پھلا کے لیا بھائی جمع ہوئے وہیں ساتھ ہوئے تھیں امام نے بسیعت کی امیر کا سر قریب کی گودھ میں تھا بھائی نے گودھ میں بھائی کا سر مکھا غریب کی جھولی میں امیر کی آنکھیں بند ہوئیں غریب نے کہا اِنَّا لِلَّهَهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِ اُولُ چلا میں آسان دنیا سے بھائی نے خوصل بھیا بھائی نے کو فک بہنایا جنازہ تیار ہوا بھائیوں نے جنازہ اٹھایا بھائی نے مصطفیٰ پہ جنازہ آیا ایک ملعون کہتا ہے یہاں پر فیم نہیں ہونے دے گے حسین کہتے ہیں شہر ہمارا مدینہ ہمارا بھائی نے ہمارے نالے کی جنازہ میرے بھائی کا کون دفن نہیں ہونے دے گا آجانکھ کسی رومال کا اشارہ ہوا تیر کے مانو سے نکلے حسین کے جنازے میں ied حسین کا طريق اور حسین کے مانو سے میرے تو پہل رہی ہلا پہلی کلو بھائی ہمارا BM بھائی ہمارا کبھی آپ نے نہیں سماؤں کر کوئی جنازہ پرنستان گیا ہو اور پھر باپس آیا بہنوں کی عادت ہوتی ہوتی ہے بھائی کا جنازہ جائے تو دروازے میں کھڑی رہتی ہے جب دفع کر کے بھائی آتے ہیں پھر بہنیں دھوچتی ہیں کبھر سائل میں بنائی مجھے منپر کی کشاں پہنے انتظار میں تھی یہ سکر ہے سر پہ ہے جنازہ گیا جنازہ واپس آیا لیکن آپ کا خرص فید نہیں تھا دیر جنازے میں تھے پہنسوں تھا کوئی دیر کشی پہن لے کوئی کشی پہن لے جنازہ میں آدھی آندے تیروں میں چھپے ہوئے بھائی کا ہوسہ دا ہوسہ دا ہوسہ دا مجھے گیا جنازہ میں چھپے ہوئے مجھے گیا جنازہ میں چھپے ہوئے حسن کو دیکھا بھی بھی جائے نبی تین مردبہ مٹی پہ پیری علی کی بیٹی میں نے پہتیاں تمہیں سن دیا کئی مردبہ اونچہ روئی علی کی صابرہ بیٹی بیوی فزہ نے کہا تو علی کی بیٹی حوصلہ کر اماں کی طرح دکھائے دار کونسا طرح اماں میں اللہ کے پاپا حسن امیر اسے زلیر میں دیکھنی ہو اگر امیر کے دلازے کا یہ حال ہے بللیب کے دلازے کا کیا حال ہوگا اگر امیر کے دلازہ دیرہ میں چھپ گا بللیب حسن کرتے کھپ گا ک fantا چابی کسیدار آپ چھپ گا کرتے کھپ گا پته کھپ گا .'" کھپ representative کھپ گا کھپ گا موسیقی